میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہت سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پل مون رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سب نے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی وہ بہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یا آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتصبتہ ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤں میں ایک سپسٹ دررتہ ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرتھک روپ سے آتمندر بھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کے عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے بے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پردشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا عرض ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے پڑھنا ہے مہان منو بیجانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس مستق میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپرید چیز کا عرطہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھیں بھیڑ کے انروپ چلنے کی منازت دے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کی کیوں لگ بگ ساتھ ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیس کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن پینسٹھ ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیگ پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ اوروں کی نکل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا مشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سربے کیا گیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں بیس میں سے انیس لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یا آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اسپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹیشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمین کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمین بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشن سے اپنا ویوشائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر باتا ہے اور کسی سے کوئی پرکرسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سرجد اور اسطح پر کرنا ہے لگ بک 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ من معافق نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ دے کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکیں کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا چان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشا میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل ویتے ہمیشہ اسفلتا کے دشا میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشا میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکتی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشا میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یادرہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کپٹن اور چالک لکشی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکش ہے سپشٹ لکش اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار عبیانوے سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسر جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ٹوپ جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن ڈیجی آج دنیا میں کوشل سیلزمین کے ویبسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امیر کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکش اس پچھت ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویبسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنگ دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سنبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانم جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہیں آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائی کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آج ایوکہ کے لیے یا پڑیوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھے یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تکہ کتھت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیمہ ریخہ سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشیر جنک رہے سے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش بہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ بائے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانت وہ سوہبھاگے مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے عتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اٹحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے وچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے بیچاروں سے بناتے ہیں ڈیزرائیلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ منشے چاہے اور پرتیق شک کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درد اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رایف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن پھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوش یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے بیچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھڑت ہوا ماننے دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا بشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی آپ کسی پرینام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یہ بھی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یہ بھی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ وست و وشیش یا لکش کے لیے واسطوے کچھ شکتے وکزت کریں اور اس دوران ایک ماتر وہی لکش آپ کے سامنے ہو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی سمیش سیکڑوں الگ الگ چیزوں پر آپ کا دھیان بڑھ گئے آپ کو بائبل کا وہ قطن یاد ہوگا کہ جو وشواس کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ سمبھگ ہے ڈاکٹر نورمن ونسن پیلے نے کہا ہے کہ پوری سرچٹی کے مہانتم نیاموں میں سے یہ ایک ہے کہ اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پر